موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بیر سپیشل میں خوش آمدید میں ہوں روبہ اروش اور آج بیر سپیشل میں بات ہوگی یومی جتامہ کے حوالے سے ناظرین نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے میرے قریب ہوگا جنت میں جس طرح سے یہ دو انگلیاں قریب ہیں تو ناظرین یومی جتامہ منانے کا مقصد بھی ہی ہے کہ وہ بچے جو کہ ہمارا مستقبل ہیں ان کی تعداد اگر دنیا بھر کے حوالے سے بات کی جائے تو یونی سیف کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں تقریباً تیرہ کروڑ جو بچے ہیں وہ یتیم ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں چھے کروڑ سے زائد بچے ایشیا میں موجود ہیں اور ان کی جو بیالیس جات تعداد ہے وہ پاکستان میں ہیں اور یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر یہ بچے مل کر حسار بنائے زنجیر بنائے انسانی زنجیر تو یہ پوری دنیا کو حسار ملے سکتے ہیں تو ناظرین جو یومی جتامہ ہے اس کا جو بنیاد رکھی گئی وہ اورپن کیر فورم اور القدمت کے تواصل سے رکھی گئی اور اس رمضان بھی ہر رمضان کی طرح پندرہ رمضان مبارک کو یومی جتامہ جو ہے وہ منایا کیا اور بہت سے بچوں کو اکنالج کیا کیا تو آپ کو بھی کچھ ایسے ہی پھولوں سے ملوائیں گے آج کے بیر سپیشل میں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین الخدمت فاؤنڈیشن کو یہ احساس حاصل ہے کہ یومی جتامہ جو ہے وہ ہر سال ملانے کا جو پیڑا ہے وہ اٹھایا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بچے موجود ہیں جنہیں مختلف انسٹیوشن سے اکٹھا کیا گیا ہے ان کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت بچے موجود ہیں جو کہ ایک میسج ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ اگر تھوڑا سے انہیں سپورٹ کیا جائے تو یقینہ نہیں ایک معزل شہری بننے میں اور ہمارا مستقبل کیوں کہ یہ بچے ہیں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں کچھ بچوں سے باتشت کر لیتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں رہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نور فاطمہ اچھا نور فاطمہ مجھے بتاؤ اتنی آپ پیاری لگ رہی ہو اچھا اپنے ڈریس پہنا ہوئے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سنا ہوگی آج ہمیں کوئی پوئیم سنا ہوگی کیا سنا ہوگی پوئیم چلو سنا ہو چلو سنا ہو ریل جو آتی شون مچاتی اپنے سر سے دھواں اڈراتی لاکھوں بندہ بور اٹھاتی اپنی گوھ میں سب کو بٹھاتی جاتی ہے وہ جنگل 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 میں ہے اس کے منگل آؤ بچوں سیل کو جائے ہم بھی اپنی ریل بنا ہے چک 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 نور اتنا پیاری ہے آپ نے جو ہے وہ پوئیم سنائیے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کہاں رہتی ہو بکتاوست آپ پر کس کے ساتھ رہتی ہو آپ ماما بابا ہیں آپ کے بابا فوز ہو گیا تو کون سپورٹ کرتا ہے آپ کو ماما ماما خیال رکھتی ہے سارا دی اچھا کچھ اور بچے موجود ہیں آپ کا کیا نام ہے کائنات اچھا کائنات آپ کہاں رہتی ہو اور کون سپورٹ کرتا ہے فیملی کو میں مبادر دور مصطفیہ ٹرون میں رہتی ہوں اور میں ماما میرے سپورٹ کرتا ہے سپول جاتی ہو آپ کون سی کلاس میں بڑھتی ہو فائف اچھا مجھے یہ بتاؤ ماہ رمضان ہے اس رمضان کے مہینے میں کیا آپ کو سکول میں پیغام دیا جاتا ہے کوئی میسج دینا چاہو گی ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ سنانا چاہو گی کوئی ناتھ ہمیں سنانا چاہو گی کچھ بتائیں جی کچھ بتائیں ہاں جی بتائیں ہمیں رمضان میں نماز پڑھنے کیا ہے اور سپارہ پڑھنا چاہیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے اچھا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے ان کا خیال رکھتی ہو آپ یس اور آپ کے دوست کیسے ہیں اچھے ہیں کوئی پیغام دینا چاہو گی اپنے دوستوں کو کوئی سب سے اچھی دوست جو آپ کو دیکھ رہی ہو اس کے لیے کوئی پیغام زورا زورا آپ کی سب سے اچھی دوست ہے تو زورا کیا کرتی ہے زورا سٹیڈی میں بھی اچھی ہے اور فرینڈ میں اچھی اچھی فرینڈ بھی ہے اور سٹیڈی میں بھی اچھی ہے اور بڑے پیارے پیارے پچھے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہمیں نات بھی یقینا سنائیں گے آپ کیا سنانے والی ہیں پہلے اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہاں رہتی ہیں میں میں کیا سنائیں گی؟ میں روزے کے بارے میں بتاؤں گی روزے کے بارے میں کس نے بتایا آپ کو؟ ٹیچر ٹیچر لوگ بتاتے ہیں ٹیچر نے بتایا اچھا چلیں بتائیں کیا بتایا ہے؟ ٹیچر کا ہے ٹیچر نے کہا ہے السلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو اچھی بات بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے گا اسے کیا سواب ملے گا؟ اس کو جو بندہ روزہ رکھے گا اس کا جو میں ہی ڈھوں گا اور ہمیں روزہ رکھے اللہ تعالیٰ کی بارے کرنی چاہیے اور ہمیں اچھے کام کرنی چاہیے آپ کیا کیا اچھے کام کرتی ہیں؟ میں جھوٹ نہیں بولتی میں گالی نہیں دیتی میں اپنی روزہ کا خیار رکھتی ہوں اور میں سفائی کا بھی خیار رکھتی ہوں اچھا آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتی ہیں کوئی نات آتی ہے آپ کو؟ نات نہیں آتی ہے اچھی باتیں آتی ہیں اچھی باتیں آتی ہیں تو بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہو؟ میری ماما کی خواہش ہے ٹیچر بننا آپ کیا بننا چاہتی ہو؟ ٹیچر ٹیچر بننا چاہتی ہو آپ کا کیا نام ہے؟ طیب عاصف کیا نام ہے؟ طیب آسف طیب آسف مجھے یہ بتائیں کہ کیا سنائیں گے کوئی نات آتی ہے آپ کو میں چھوٹی سمونی سناؤں گا پوائنٹ سنائیں گے آپ ہمیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ اور کون سی سکول میں پڑھتے ہیں گورنمنٹ میڈل سکول اچھا تو سکول میں آپ کے دوست کیسے ہیں کوئی سب سے اچھا دوست کونس ہے اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے پیغام بیس فرینڈ کون ہے وہ ایک کیا اللہ توکل اللہ تو اکل نام ہے اس کا تو اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں آپ اس کے کتنے اچھے دوست ہیں آج یہ بتائیں اس کے بارے میں چھوٹی کہنا چاہتے ہیں بتا دے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں پھر کون سے دوست ہوئے مجھے رمار دی ابھی وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے ابھی بتا دیں موون اچھا دوست ہے وہ مجھے لنج کھلاتا ہے کبھی کبھی میں نہیں لاتا تو وہ مجھے کھلا دیتا ہے کبھی میں برف نہیں لاتا تو وہ لاتا دیتا ہے کل میں ڈال دیتا ہے جب میں نہیں آتا تو چابی سر کو وہ لے لیتا ہے اچھا آپ کی سٹیڈیز میں بھی ہیلپ کرتا ہے نہیں سٹیڈی میں خود کرتا ہوں اچھے چلو آپ نے ہمیں پوئیم سنانی دینا پوئیم سنا ہو ذرا اونچی آواز سے چھوٹی سیمونی گالگلہ بیچونی تلے والا سوٹ چم چماتے بود نسلی میں پڑتی ہے سب کو سلام کرتی ہے سب کو سلام کرتی ہے یہ کس کے بارے میں کہی ہے اپنی چھوٹی سسٹر کے بارے میں نہیں وہ چھوٹی پوئیم ہے اچھا کتے بہن بھائی ہو آپ لوگ پانچ کون پونے ہیں کون پونے ہیں اکسا طیبہ ساول سویل طیب سب سے اچھا کون لگتا ہے بہن بھائیوں میں ساول اس کی کیا وجہ ہے اچھا بلکل اچھا لگتا ہے اور کچھ اور بچوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑا ایسا پیچھو ہیں یہ کون ہے ہمارے ساتھ پنک شرٹ میں ایتے خوبصورت سے بچے رحیل میرا نام رحیل مجھے یہ بتاؤ کہ آج ہمیں کیا سنانے والے ہو آپ نات سنانے والے ہو پوئیم سنانے والے ہو یا کوئی اچھی بات بتانے والے ہو ہمیں روزے رکھنے چاہیے اللہ تعالی نے بہت بڑا نعمت دیا اس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھنے چاہیے قرآن پاک کی تلاوہ جتنی ہو سکتے اتنی کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ اچھا پیشانہ چاہیے اپنے بڑوں کی مدد کرنی چاہیے اور کسی سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے روزے بگر نمازیں پڑھے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ ان میں سب سے زیادہ کیا کیا چیزوں پر عمل کرتے ہیں میں جو نہیں بولتا کسی سے لڑتا نہیں اپنی امیے کی گھر میں ہلپ کرتا ہوں سب کی ہلپ کرتے ہو اچھا کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ ہم پانچ بہن بھائی ہیں سارے ہی کٹھے رہتے ہیں سکول جاتے ہیں جی ایک بڑی بہن کی جی جو اسے سٹیارس کی شادی ہو گیا ایک ابھی بڑی بہن ایک بھائی ہے دو بھائی ہمیں آپ بڑے ہوگے کیا بننا چاہتے ہو میں بڑا ہوگے بننا چاہتے ہو دوکٹر دوکٹر بننا چاہتے ہو بڑا سپردست یہ ایک اور بچہ بیٹھا ہے اس کو ادھر بھیجیں ذرا تاکہ ہم ایزیلی بات چیت کر سکیں اور یہاں پر جگہ بنائیں ادھر ہمارے پاس آکے بیٹھو تھوڑا سا آپ لوگ ساتھ ساتھ ہو جاؤ اور یہاں پر اس کو جگہ دو آپ ادھر بیٹھو 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 گرلز کے ساتھ نہیں بیٹھنا کیا نام ہے آپ کا توحید عباس علی کیا نام ہے وحید عباس علی وحید یہ بتاؤ کہ رمضان کیسا گزر رہا ہے آج سنانے کیا والے ہو میں آپ رمضان اچھا گزر رہا ہے روزے رکھ رہے ہو کتنے روزے رکھیں ایک بھی نہیں رکھا اوہ مائی گوڑ کیوں میں نے ایک رکھا تھا میں آپ نے نائن روزے رکھے میں نائن روزے رکھے تو کیا کرتے ہو آپ کیا پڑھتے ہو کونسی کلاس میں ہو میں فور کلاس میں ہوں ہم دوستوں کے ایک ہم آپ جیس سکول میں پڑھتے ہیں ہم آپ ایک دوستوں دوستوں جو سا مرضی دوست ہمارے سکول میں بھائی لڑکی بھی نہیں ہم اس کا بہن سمجھ کر مدد کرتے ہیں بہن سمجھ کے کہ بھائی سمجھ کے لڑکیوں کو بہن سمجھ کے لڑکوں کو بھائی سمجھ کے مدد کرتے ہیں اچھا کیا مدد کرتے ہو آپ جو مدد پرجے جیسے ادھے سے ایسے ایسے کام ہو گئے باہر چلے گئے ایسے ایسے ہو گئے اچھا کوئی نات آتی ہے آپ کو یا کوئی تلاوت آتی ہے کوئی صورت آتی ہے چھوٹی سی تلاوت آتی ہے چلے تلاوت سنا دیں آپ ہمیں جزاک اللہ بڑے خوبصورت جی یہ بچے ہیں جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ کسی طریقے سے اٹیچ رہیں یا کہ سکولز میں ہیں یا پھر جو ہے وہ ویسے ان کو سپورٹ کر رہا اور بڑی ہی ٹیلنٹیڈ بچے ہیں بڑی زبردست انہوں نے ہمیں پوائنٹس بھی سنائی سالسال تلاوت بھی سنائی بہت چھوٹے بچے بھی ہیں اور کچھ اور لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ الخدمت کے زیرے تمام یومی یتامہ کس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا ناظرین جیسا کہ بریک سے پہلے ہم نے گفتگو کی بڑے ہی پیارے پیارے ننے منے بچوں سے اور اس وقت میرے ساتھ جو بچے موجود ہیں یہ ایک ادارہ ہے دارالشفقت جو کہ الخدمت کے زیرے احتمام ہی کام کر رہا ہے اور یہاں جو بچے ہیں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں ان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بفتگو کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج وہ ان کا دن منائے جا رہا ہے کیا نام ہے آپ کا سلمان اگر سلمان آپ کا ادارہ کیسا ہے وہاں پہ کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا وہاں پہ آج سچ سچ بتانا ہے کیسے انتظامات ہیں آپ کو آپ کے صحت کا خیال رکھا جاتا ہے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے سٹڈی کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے سٹڈی بھی ٹھیک ہوتی ہے کھانا بھی ٹیمپے ملتا اور اچھا رہا ہے گھر والوں سے ملنے دیا جاتا ہے کتنی دیر بعد ملتے ہو ہر ہفتے میں جب بھی آجائیں ملنے دیتے ہیں ہر چھوٹیوں میں گھر بھی جاتے ہیں اچھا تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں ناعت سنائیں گے تلاوت تلاوت سنائیں گے جی بلکل سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوی صوفی صدور الناس من الجنت والناس سلک اللہ لازین جزاک اللہ بلکل بہت خوبصورت آواز میں ناعت سنائیں نام کیا بتایا تھا آپ نے اپنا سلمان ایدر اچھا سلمان مجھے یہ بھی بتائیں کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں اور کتنے اچھے ہیں آپ سٹڈی میں میں کلاس فائی میں پڑھتا ہوں اچھا جا رہا ہوں سٹڈی میں بھی فرسٹ آتے ہیں فرسٹ آتے ہیں فرسٹ آتے ہیں تھرڈ آتے ہیں تھرڈ آتے ہیں فرسٹ آتے ہیں ماشاءاللہ بڑا زبردست کلاپنگ ہونی چاہیے آپ کے لئے آپ کا کیا نام ہے عبدالحنان عبدالحنان اتنا پیارا نام ہے اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں عبدالحنان پور کلاس میں پور کلاس میں پڑھتے ہیں تو روزے کتنے رکھیں آج پانچ وار روزہ آج پانچ وار روزہ ہے بہت زبردست اور روزہ رکھ کے زیادہ پیاس لگتی ہے کہ بھوک لگتی ہے پیاس پیاس لگتی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ نات سنائیں گے یا کوئی پوئیم سنائیں گے نات چلے نات سنائیں آج کسی بچے نے ابھی تک نات ہی سنائی سلالہ علیہ جی کا یا رسول اللہ وصلہ علیہ کا یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائیں آل دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے آل دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے آل دل کسی کے در پہ جائیں میں گولا میں مصطفی ہوں یہ میری ہی پہچان ہے میں گولا میں مصطفی ہوں یہ میری ہی پہچان ہے گمیں کیوں میری پاس آئیں گمیں کیوں میری پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت نات جو ہے وہ ہمیں سنائی اور کچھ اور بچے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہے ہیں ان سے پاتشید کی جائے کیا نام ہے؟ محبوب اکرم محبوب علی کون سی کلاس پر پڑھتے ہیں؟ فائف اچھا مجھے یہ بتائیں فائف کلاس میں آپ پڑھتے ہیں اسٹڈی میں کیسے ہیں؟ فرسٹ آتے ہیں سیکنڈ آتے ہیں کہ تھرڈ آتے ہیں؟ سیکنڈ تھرڈ آجاتے ہیں سیکنڈ یا تھرڈ آجاتے ہیں فرسٹ کیوں نہیں آتے ہیں؟ فرسٹ وہ اور محنت کرنی پڑتی ہے نا تو جتنی محنت کرتا ہوں اتنے رزلٹ ملتے ہیں مزید نہیں محنت کرنی؟ مزید کروں گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نات سنائیں گے ہمیں؟ یس سلیں نات سنا دیں سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا لم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے جزاک اللہ بہت خوبصورت پہبوب نے ہمیں نات سنائی اور کچھ اور بچے موجود ہیں ان سے باتشیت کر لیتے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ آسم کون سی کلاس میں بڑھتے ہیں؟ نائنز نائنز میں پڑھتے ہیں سائنس کے سٹوڈنٹ یا آرچس کے سٹوڈنٹ کمبیٹر سائنس کمبیٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں ہیں؟ تو کیا بننا چاہتے ہیں بڑےوں کے؟ کریکٹر کیا بننا چاہتے ہیں؟ کریکٹر ایکٹر بننا چاہتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نہ رمضان ہے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ پیغام دینا چاہیں گے روزے کے حوالے سے جی روزے بہت اچھے جا رہے ہیں کہ ہم سارے روزے رکھیں فیل نہیں اور آکے گرمی بھی نہیں ہے روزے سارے رکھنوں اور آکے بھی انشاءاللہ سارے روزے رکھیں سارے روزے جا رہے ہیں اور سارا سار سٹیڈی بھی کر رہے ہیں جی سٹیڈی کر رہا ہوں بلکل ماشاءاللہ بہت زبردست تو اپنے کوئی دوست بیسٹ فرنڈ کون ہے آپ کا بیسٹ فرنڈ تو نہیں ہے بس لائک کرتا ہوں آسان علی کو کرکٹر دیو کوئی دوست نہیں ہے دوست ہیں لیکن ادھر نہیں ہیں کہاں پر ہیں آسٹریلی ہیں ساتھ ادھر اچھا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کے لئے پیغام یہی ہے کہ رمضان اور سارے روزے رکھیں اور بڑوں کا اعترام کریں اور اپنے گھر والوں کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے گھر والوں کو اسلام دیتا چاہتا ہوں اور ان کو بھی یہی ہے کہ روزے رکھیں یاد آتے ہیں یاد تو آتے ہیں سارے کیونکہ رمضان آگید آ رہی ہے یاد تو آتے ہیں سارے عید پہ آپ نے جانا نہیں ہے عید ادھر ہی گزاریں گے عید کے بعد جائیں گے عید پہ آپ کو چھوٹیاں نہیں ملتی چھوٹیاں ملتی ہیں لیکن عید سارے دوست ادھر مل کر گھٹیں ہی مناتے ہیں خود آپ یہ جوز کرتے ہیں کہ دار و شفقت میں عید گزاری جائے تو گھر میں ایک بہن بھائی کتنے سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے بینے تو سسٹر دو ہیں اور بھائی ایک چھوٹا ادھر ہی ہے میرے ساتھ سب سے زیادہ تو ماما یاد آتی ہے ماما کے لئے کوئی خاص پیغام پیغام تو کوئی نہیں ہے بس چلیں بتا دیں وہ ابھی تھوڑا دیکھ رہی ہے وہ دیکھ نہیں رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہی لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے اپنی ماما کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے کوئی پیغام نہیں ہے بس کوئی پیغام نہیں ہے بلکل ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت بچے موجود تھے ان کے دل خوبصورت ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سوچ بھی خوبصورت ہے ایک اور بچہ بیٹھا ہوئے تھوڑا سا دور ہے اگر آپ تھوڑا اس طرف آجو آپ لوکیشن چینج کر لو اپنا نام بتا دو کم از کم ادھر آجو تھوڑا سا تھوڑا سا جگہ دیں اور یہ ہمارے ساتھ ایک اور کیا نام ہے آپ کا مرنمائیب علی ہے علی مجھے یہ بتائیں کہ روزے کیسے گزر رہے ہیں کتنے روزے رکھیں انشاءاللہ دو تبار کے روزے چھوٹے ہیں اس کے بعد بائی دو یہ سارے روزے رکھیں ہیں کونسے کلاس میں بڑھتے ہیں آپ میں نائنٹ آپ بھی نائنٹ کلاس میں ہو تو کیسے سٹوڈنٹ ہو اچھے سٹوڈنٹ ہو یا پھر بس نارمل نارمل کے اچھے سٹوڈنٹ ہیں کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے ان کے لیے پیغام یہی ہے وہ روزے رکھیں اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھیں اور میرا بھائی وہ بھی دیکھ رہا ہوگا تو وہ ماما کا خیار رکھیں وہ گھر والوں کو خیار رکھیں بس اور پیغام یہ اپنا خیار رکھتے فیوچر پلان کیا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو سوففیر انڈینئر سوففیر انڈینئر بننا چاہتے ہو اور کون سے آپ کیا قدمت کرنا چاہتے ہو ملکی قدمت کرنا چاہتے ہو یا اپنے لیے ارنٹ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے تو جس ادارے سے مجھے پڑھایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میری اگر انشاءاللہ میں سوففیر انڈینئر بن گیا تو میری جن سے پہلی تنخواہ ہوگی تو وہ میری سب سے پہلے ادھر جائے گی دعوی شفقت میں آئے گی اس کے بعد باقی بات کا سوچیں گے کیا کرنا ہے صبر دست بالکل بہت خوبصورت سوچ اگین اور خوبصورت دل کے ساتھ یہ بچے موجود ہیں اور آج یہوں میں یتامہ منائی جا رہا ہے اور ان بچوں کے لیے اس تقریب کو سجایا گیا ہے لیکن ان کی اپنی خوبصورتی یہ ہے کہ ان سے بات کریں ان سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے تو ایک خوبصورت سوچ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ہمارے اردگرد ایسے بہت سے بچے موجود ہیں جنہیں ہماری تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی شفقت اگر ہم ان بچوں پر فرمائیں تو یقیناً معاشرے کے معزز شہری تو یہ ہے ہی مستقبل میں بھی ایک بہتر کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں ناظرین جن خوبصورت بچوں سے ہم نے باتشیت کی ان کی خوبصورت سوچ کو ہم نے آپ کو دکھایا ان سب تقریب کا جو سہرہ ہے وہ جاتا ہے الکدمت فاؤنڈیشن کو اور اس وقت ہمارے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ سب سیٹ اپ بنایا ان بچوں کو ساتھ لے کر چلے جن کے سر پر جو ہے وہ سایا نہیں موجود تھا اس وقت ہمارے ساتھ سیکریٹری جنرل الکدمت فاؤنڈیشن کے موجود ہیں مشتاق صاحب ان سے باتشیت کر لیتے ہیں بتائیے گا الکدمت فاؤنڈیشن کا یہ جو آرفن کیئر پروگرام تھا کس حد تک آپ کو کامیاب نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تک پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری بات بہت دور تک پہنچتی ہے الکدمت فاؤنڈیشن نے جو پہلا آگوش بنایا تھا وہ دو ہزار پانچ میں بنایا تھا جب کشمیر میں ایک زلزل آیا اور بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہوئے تو اس کے بعد دو ہزار بارہ میں الکدمت فاؤنڈیشن نے جی سوچا کہ آگوش میں تو بہت تھوڑے بچوں کا رکھا جا سکتا ہے کیونہ ہم ایسے بچوں کو کفالت کریں جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں تو پھر وہ چودہ آدمیوں کی ایک نشست تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا اور یہ تیہ ہوا کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں تو اتنے بچوں کو اڈاپٹ کر کے اس کا آگاز کریں جتنے اتنے اپنے بچے ہیں تو الحمدلہ ان سب لوگوں نے بچوں کو ڈاپٹ کیے اور اس کا موڈل یہ تھا کہ وہ بچے جو اپنے فیملی کے ساتھ ماں کے ساتھ یا رشتداروں کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں ان کی ہم کفالت کریں نہ کہ صرف ان کی کفالت کریں بلکہ ان کی فیملی کی بھی کفالت کریں اس لیے اس کے فیملی آرفن سپورٹ پرام کا نام دیا گیا تو خیال یہ تھا اگر ہم پانچارہ ہزار بچوں کی کفالت کر پائیں گے اگلے سالوں میں بڑا حوصلے سے ہم نے دس ہزار کا ٹارگر رکھا دوہزار انیس کے لیے تو الحمدللہ آج ہم گیارہ ہزار کو کراس کر چکے ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمارے آگوشوں میں جو ہیں نا وہے رہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے تو لوگوں نے اس کی بہت زیادہ حمایت کی اور اس کے لیے تعاون کیا اور اس کی بزرائی ہوئی اور کیونکہ یہ کاظ ہی بہت نیک تھا بہت عالی تھا اور یہ سلوگن ہی بہت زبردست تھا اگر فاقت رسول بھی اور جنت کا حصول بھی تو الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت کامجاب ہے لیکن ابھی بہت سارا کام کرنے والا ابھی باقی ہے پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور لوگ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائر جو ہے وہ آرفن کیئر فورم کے جو اس ٹائم ریپیزنڈیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ آرفن کیئر جو فورم پروگرام سٹارٹ کیا گیا کہ صد تک آج کامیاب ہے کیا اچیف کرنا باقی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ مشتاد صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ یہ پروگرام جو ہے بڑک کامیابی سے جو ہے وہ آگے بڑھا ہے جو ابھی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے ہم نے اس سے زیادہ ہی اچیف کیا ہے ابھی تک کے دو تو آئندہ بھی جو ہے نا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام بہت جو ہے نا وہ کامیاب ہوگا ابھی ساڑھے یارہ ہزار بچے ہیں اس سال تو اگلے سال جو ہے نا اس میں دو ہزار کا اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں گھر کا محول انہیں ملتا ہے اسی محول میں رہ کے پلتے بڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے ان کی صحت کو بھی انشور کیا جاتا ہے اور ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی کی جاتی ہے مہینے میں ایک دفعہ ان کو سٹیڈی سینٹر میں بلا کے جو کہ اس وقت ہمارے ایک سو سولہ بن چکی ہیں پاکستان میں تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام کافی کامیاب ہے اور انشاءاللہ مزید کامیابیاں سمیٹے گا جی بالکل انشاءاللہ مزید کامیابیاں سمیٹے گا اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے پنجاب سے القدمت کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات چیت کر لیتے ہیں تھوڑا سا اگر ہمیں یہاں ہو کے جوائن کریں آپ تو یہ بتائیے گا پنجاب لیول پہ القدمت فاؤنڈیشن کا اورفن کیئر فورم جو پروگرام ہے وہ کس حد تک کامیاب جل رہے ہیں الحمدللہ جی القدمت فاؤنڈیشن پنجاب میں بھی پانچ ہزار سے زائد بچے جو ہیں وہ بقیدہ اس پروگرام کے تحت زیر کفالت ہیں اور ہمارے مستقبل کے حداف میں ایک تو بچوں کی زیادہ سے زیادہ بہتر تربیت ہے جیسے کہ ہمیں عداد و شمار کی روشنی میں ہمارے علم میں ہے کہ بیالیس لاکھ یتامہ پاکستان میں موجود ہیں جس میں سے کم و بیش نصف یتامہ وہ ہیں جو ولنربل کنڈیشن میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں دوسری ہماری خواہج یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے تعاون سے زیادہ سے زیادہ ایسے ولنربل بچوں کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں تاکہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے پاکستان کے مستقبل کے ایک اچھے شہری انہیں بنا سکیں تینکیو بلکل مستقبل کا اچھا شہری بنانے کے لئے بہت ضرور ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسسٹنٹ سیکیٹری جنرل بھی موجود ہیں ان سے باقشت کر لیتے ہیں احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آرفن کیئر فورم پروگرام شروع تو کیا گیا اور گھر میں بچوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے فیوچر پلانز کیا ہیں خاندان جو فلا خاندان پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا وہ کیا تھا دو ہزار بھارہ سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور الحمدللہ اس پوری ٹیم اور اللہ کے فضل سے اب یہ ساڑھے گیرہ ہزار تک پہنچ چکا ہے اور یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اہل خیر موجود ہیں جو ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے القدمت کی امانت اور دیانت کو مسلمہ سمجھتے ہوئے تعاون کر رہے ہیں اور گیرہ ہزار سے زائد بچوں کی یہ کفالت کر رہے ہیں جن میں سے گیارہ سو کے قریب بچے جو ہمارے آغوش میں ہیں جنہیں بہترین تعلیم دی جا رہی ہے تربیت کی جا رہی ہے اسی طرح وہ بچے جو اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں جو ہمارا آٹھ فن فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس کے اندر بھی ماں کے بھی تربیت کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا اخلاقی تربیت بھی ہے تعلیم کے میدان سے بھی ہے اس کے اوپر ہمارا سو بچوں کے اوپر سو سے لے کے ڈیڑھ سو بچوں تک ایک کلسٹر ہے جسے ایک فیملی سپورٹ ارگنائز کرتا ہے اور اسے مکمل لوک آفٹر کرتا ہے تاکہ بچہ ریگولر اپنے سکول جائے کلاس کی اس کی بابندی ہوتی رہے تاکہ اس کے اوپر اس کی پوری تربیت جو ہے وہ نظام قائم کیا جائے اور آج یہ پندر رمضان ہے پوری امت کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا یک جہتی کا دن منا رہے ہیں ان یتیم بچوں کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کے بہت شکریہ یک جہتی کا اظہار بہت ضروری ہے اور آج اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ اویرنس دی جائے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے جو کہ ان بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں ان کی شفقت کا ذریعہ بن سکتے ہیں ان کے سر پر سائے کی صورت میں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ناظرین الخدمت کے اثر پرستی میں جو ہے وہ پروش پانے والے بہت سے جو اورفن بچے تھے ان سے ہم نے ملاقات کی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ الخدمت وومن ونگ کی پریسیڈنٹ موجود ہیں پاکستان کی قصوم رانجا ان سے باتشت کر لیتے ہیں کہ اورفن کیئر فورم اور الخدمت کا جو یہ مقصد تھا یومی جتامہ منانے کا کس حد تک پورا ہوتا نصر آ رہا ہے کیا سمجھتی ہیں الحمدللہ اورفن کیئر فورگرام بہت کامیابی سے چل رہا ہے اور یومی جتامہ کوئی طور پر پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے پندرہ رمضان مبارک جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے وہ دو موڈلز کے تحت اورفن بچوں کی ہیل پورٹ کرتی ہے ایک بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے اسے فیملی سپورٹ پروگرام کے نام سے ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے اور اس کی لوگ آفٹر جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کرتی ہے دوسرا جو موڈل ہے وہ آغوش کے نام سے ہے اور اس میں آغوش ہومز ہیں ہمارے جس میں ہمارے بچے جو ہیں جن کو ریزیڈنشل سہولت بھی دی جاتی ہے اور دندگی کی تمام دیگر سہولیات بھی دی جاتی ہیں الحمدللہ اس وقت بارہ ہزار سے زائد بچے جو ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان انگیج کر چکی ہے اور اس کے لیے فانڈز کے تبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاکستانی بھائی بھی بہت زیادہ سرپرستی کرتے ہیں بہنے میں بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لیتی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نہ صرف بچوں کی تعلیم بلکہ تربیت اور ان کی صحت ان کے لیے آئندہ ان کی ماں کے ساتھ روزگار اس سب کے لیے کام کر رہی ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ مسکراتا ہے تو معاشرہ مسکراتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور جب بچہ کا والد نہ رہے اور وہ سرپرستی میسر نہ ہو تو ایک عورت کے لیے بن کسی سہارے کے زندگی گزارنا اور اپنے گھر کا نظام چلانا بچوں کی پرورش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بالخصوص آج مہنگائی کے دور میں پھر جو آج سماجی رویے ہیں جس طریقے سے آج جو روز مرہ کی روڈین گزر رہی ہے اس میں ایک خاندان کے لوگوں کو بھی ایک دوسرے خاندان کا نظام تلانا نہ ممکن ہوتا ہے ان کے لیے اس لحاظ سے الکیمنٹ فانڈیشن پاکستان نے الحمدللہ اس بیڑے کو اٹھایا اور اس وقت بہت کامیابی کے ساتھ ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جاری ہے ہم میں یہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط عورت مضبوط خاندان مستحکم معاشرہ اور مستحکم قوم اگر عورت مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ اس سے مستحکم معاشرہ تشکیل پائے گا آپ نے میں سماجی روئیوں کی بات کی کل سوم صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا جو آرفن ایج ہومز آپ لوگ چلا رہے ہیں اس میں جو بچے مقیم ہیں ان کی جو نفسیاتی تربیت ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ ایک بچہ جب گھر سے الگ رہ رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں یتیم بچہ ہوں اور اس کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو بچے اکثر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں خود کو کم تر فیس کرنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس سب کا کیا حل نکالا جاتا ہے میں یہ چاہوں گی کہ آپ اگوش ہوم کا وزیٹ کریں ہمارا قریب ترین اگوش وہ شکھوپرا میں ہے اور اب تو یہ جو موٹروے بنی ہے اسے بلکل کام ہو گیا یہ سفر زیادہ سے زیادہ بیس منٹ میں ہم اگر موٹروے لگتے ہیں تو بیس منٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس کو وزیٹ کریں گے تو وہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ان کو جیسے ان کی جو بیلڈنگز ہیں جیس طریقے سے ان کی تعلیم کا اتمام کیا جاتا ہے انگلیش میڈیوم ان کا نصاب ہے ٹوٹل انگلیش میڈیوم سکولز میں پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے لیے دینی تعلیم کا اتمام کیا گیا ہے ان کی کونسلنگ ان کے ساتھ کھیلوں کے لیے باقاعدہ ان کے لیے گراؤنڈز ہیں ان کو وہ سہولت دی جاتی ہے بہترین کھانا ان کو دیا جاتا ہے یعنی زندگی کی تمام سہولیات جو ایک اچھے ویل آف گھرانے کے بچے کو محصر ہوتی ہیں الحمدللہ وہ ہمارے ہاں اورفن بچے کو محصر ہیں اور ہم اورفن بچہ نہیں کہتے ہم باہمت بچہ کہتے ہیں اور باہمت ماں کہتے ہیں بہت خوبصورت بات باہمت بچہ اور باہمت ماں کہتے ہیں اورفن بچہ نہیں کہتے کچھ اور خواتین موجود ہیں جو کہ یقیناً اس پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں آپ بتائیے گا الخطبت میں کیا رولز ہیں آپ کے اور کیا سمجھتی ہیں یومی یتامہ کا جو پروجیکٹ ہے اورفن کیئر فورم کے تواصل سے کس حد تک کامیاب ہے اسلام علیکو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ہم عظیم مشن کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے انتیجے میں ہماری آخرت بھی بنے گی اور جب باپ سر پر نہیں ہوتا ہے تو سورت کے لیے سنگل پیرنٹ کے طور پر بچے کو پالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں واقعی یہ معاشرے کے لیے ایک رحمت ہے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ان کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں اور جال خدمت پاکستان نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ان بچوں کو ہم نے یہ تیم نہیں کہنا باہمت کہنا ہے تاکہ وہ سر اٹھا کے جئے ہیں اور معاشرے کا ایک کامیاب شہری بن سکے اور ایک اچھے شہری کے ذمہ دار شہری کے طور پر معاشرے میں نمائی پوزشنوں پر واقعی ہی عل خدمت کے اداروں سے جانے والے سوڈنٹ جو ہے وہ پوزشنیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور ایک کامیاب شہری کا رول بھی ادا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم یا مسکین کے طور پر نہیں سمجھتے بلکہ ایک سار اٹھا کے جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کی نفسیاتی تربیت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ ان میں پیدا ہوتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن جو بچے میٹرک کر لیتے ہیں یا پھر اس سے آگے کی تعلیم ہے اور ایک بچے کا جب آئی ڈی کارڈ بننا ہوتا ہے اس سب کا کیا پروسس ہے اس میں ان بچوں کو لیے ہم نے الفلاف سکالرشپ کے نام سے سکیم رکھی ہے جو کالج لیول اور یونیورسٹی لیول پر سپورٹ کرتی ہے تاکہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکے ہائیس ایڈیوکیشن حاصل کر سکے کس لیول تک سپورٹ کیا جاتا ہے ایڈیوکیشن کو یونیورسٹی لیول تک جہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں کوئی اچھی جوب پر چلے جائیں اچھا معاشی مستقبل ان کا بن جائیں بہت ہی سبردست ان کا کہنا تھا کہ جو جوب لیول ہے اس ٹائم تک سپورٹ کیا جاتا ہے یونیورسٹی لیول تک تعلیم سپورٹ کی جاتی ہے اور تمام جو صورتحال ہم نے دیکھی یومی یتامہ یہاں پر منایا جا رہا ہے اور ایک بڑی ہی خوبصورت معاشرے میں ایڈیشن ہے کہ اس دن کو منایا جاتا ہے اس عظم کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے اراؤنڈ ہر جگہ ایسے بچے موجود ہیں جن کے سر پر باپ کی شفقت موجود نہیں ہے ان بچوں کو ساتھ لے کر سلا جائے تو یقیناً جو ہمارا مستقبل ہے یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں وہ روشن ہو جائے گا اور پاکستان اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گانزن ہوگا اس کے ساتھ ہی روبا عروج کو بیش سپیشل سیز لیجئے اجازت اللہ حافظ